اس کی زندگی پہ غور کرو نا تو گھوڑے کی زندگی پہ ایک مالک کا اور جو گھوڑے کا رشتہ ہے پہلے تو جنگی ہوتی تھی چلو وہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ سخت مرلہ تھا گھوڑا مالک کے ماتعد ہے جنگ میں لے کے جائے گا تو پھر بھی جائے گا سامنے سے تیر آ رہے ہیں گھوڑے نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں نہیں موت کے موں میں مجھے ڈالنے لگا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے اس نے جانا ہے مالک نے ایڑی لگائی ہے اس نے چلنا اس کو پتا ہے اشاروں پہ چلے گا اس کے اندر یہ چیز نہیں کہ وہ بدک جائے ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے اچھا پھر جس کو گھوڑے کو ٹانگے میں جوت دیا گیا ریڑے میں لگا دیا گیا صبح لگایا شام تک وہ چلتا رہا چکر کاٹتا رہا اب دیکھو نظرہ رب زلجلال نے انسان کو کیسی سہولتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے کہ جب تمہارا دل کرتا ہے جو کچھ کرتا کرنے کو نہ لیتی ہو لیکن یہ جانوار کی بھی زندگی پہ غور کرو کہ سارا دن ٹانگے پہ چل رہا ہے ریڑے میں چل رہا ہے اور اگر حاجت بھی کرنی ہے تو پھر بھی یہ اس کو نہیں کہن کرنے کی اجازت کے رک جائے اور رک کر حاجت کرے چلتے ہوئی اس نے اپنے معاملات کرنے ہیں اگر پیشاب آگیا ہے لید آگئی ہے چلتے چلتے یہ سارے معاملات اس نے کرنے ہیں سکون اس کو میسر نہیں پھر رات کو اگر شام کو آیا ہے مالک نے دیکھا ہے گھر میں چاڑا تھوڑا ہے وہ ہی ڈال دیا ہے گھوڑے کو شکایت کرنے کا بھی موقع نہیں کہ تو نے سارا دن مجھ سے کام لیا ہے اور ابھی تو نے میرے سامنے یہ کیا تھوڑے سے پٹھے لاکر ڈال دیئے ہیں کچھ خیال کر کچھ انسانیت اپنا یہ بھی وہ نہیں کہہ سکتا پھر وہ صبح اس کو جوتا گیا زین رکھ دی گئی اگرچہ اس کی کمر پر زخم ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں یہ کیا کر رہے ہو میرے پہلے ہی زخم بڑے ہیں تو مجھے پھر جو ہے وہ ریڈے کے آگے لگا رہے ہو پھر اس نے جو ہے وہ کام کرنا ہے پھر اس نے چلنا ہے ایسے اللہ نے ایک جانور کو انسان کے ماتحت بنا دیا ہوا ہے یہ مالک کے ساتھ مالک بنا کر جانور کو اس کے تابع کر کے رب زلجلال نے ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان دیکھ جانور کیسا مجبور ہے تیرے ہاتھ میں اس کے میں نے لگام تھما دی ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ تجھے ٹانگیں مار کر بھگا سکتا ہے تیرے وہ ریڈے کے پر کھچیں اڑا سکتا ہے تیری وہ موت کا سبب بن سکتا ہے وہ جو چاہے لیکن میں نے اس کو ایسے تابع کر دیا ہوا ہے تو جو مرضی کرتا رہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا لیکن اے میرے بندے تجھے تو میں نے کھلی ازادیاں دی ہوئی ہیں تجھے تو میں نے ہر طرح کے اختیار دیا ہوا ہے تیری تو بیماریاں تیرے تو معاملات تیرے اپنے ہاتھ میں ہیں تیرے تو بیمار ہو جائے تو تیرے تو ہسپٹل میں جا سکتا ہے تیرا کھانے کو دل نہ کرے تو تیرا نہ کھا تیرا کھانے کو دل کرے تو تیرا مرضی کھا تیرے پورے اختیارات تیرے پاس موجود ہیں ہر طرح کی صورت تیرے پاس موجود ہیں یہ رب زلجلال نے ہم پر کتنی جہاں وہ آسانی اور آسائشیں فرما دی ہیں اگر چاہتا رب تو ہمیں بھی کسی کے ماتاعت کر دیتا ہمیں بھی کسی کا غلام بنا دیتا ہمیں بھی کسی کے ہماری بھی لگام کسی کے ہاتھ میں تھما دیتا یہ تو رب کی مرضی ہے یہ تو رب کی منشاہ ہے لیکن رب کی منشاہ دیکھو کتنی پیاری ہے کہ اس نے میں ہر طرح سے آزاد پیدا کیا ہر پریشانی سے دور رکھا ہر مصیبت سے دور رکھا اب میرے محبوب نے فرمایا جب رب تم سے اتنا پیار کرتا ہے تو اب تمہارا بھی تقاضی یہ ہے تمہاری بھی انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ تم بھی اپنے رب سے کم از کم قدم بڑھاؤ محبت کے اعتبار سے پیار کے اعتبار سے اور بندگی اپنے دل میں اپنے جسم میں تاری کرو اگر یہ خوف اور محبت کی لہر تم اپنے اندر پیدا نہ کر سکے تو پھر تم بندگی کے وصف کے قابل بھی نہیں ہو پھر انسان بندہ بندہ نہیں بنتا بلکہ انسان گندگی کا پلدہ بن جاتا ہے دل میں گندگی جسم میں گندگی اور زبان پر اور ذہن پر گندگی اور حقیقت میں بندہ تب بنتا ہے جب غرب رزول جلال کی مارفت حاصل کرتا ہے رب کی پہچان حاصل کرتا ہے